بگ بوز سیزن چودہ کے گھر سے نکلنے کے بعد وکاس گپتہ نے دیا ایکسکلوزیو انٹرویو جہاں پر انہوں نے میڈیا سے بات چیت کی اور انہوں نے گیم کے بارے میں راکی ساونت کے بارے میں روبنا اور عویناف کے بارے میں کافی کچھ کہا ہے چلیے آپ کو ٹیلی ٹاکیز کی اس ایکسکلوزیو ریپورٹ میں بتاتے ہیں کہ آخر کیا کچھ بولا ہے وکاس گپتہ نے اپنے ایوکشن انٹرویو میں لیکن اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ٹیلی ٹاکیز کو بگ بوز کی خبریں جاننے کے لیے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں گھر سے نکلنے کے بعد وکاس گپتہ کے لیے پوچھا گیا کہ آپ کا ایوکشن کیا آپ کو پتا تھا تو اس پر وکاس کہتے ہیں کہ میری طبیعت خراب تھی اس لیے میں اس بار اتنے اچھے سے پرفارم نہیں کر پایا مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں میں نکل جاؤں گا پر جنتا نے اتنا پیار دیا اس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں لیکن گھر کے اندر نکی تنبولی کے لیے بھی انہوں نے کافی کچھ بولا ہے انہوں نے کہا ہے کہ نکی تنبولی ابھی بہت چھوٹی ہے لیکن اس میں بلکل بھی تمیز نہیں ہے جس طرح کا ویوار وہ گھر کے اندر کر رہی ہے اس کی وجہ سے مشکل ہے ان کو انڈسٹری میں کام ملے تو وہیں جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کی بہن راکھی کا کھیل تو جنتا کو سمجھ میں نہیں آ رہا جس طرح سے وہ روبینہ اور ابھیناف کے ساتھ بات تمیزی کر رہی ہیں تو اس پر وکاس نے بولا کہ راکھی ساونت ایک انٹرٹینر ہے اور وہ ایک کریکٹر کے اندر گھس کے وہی سب کرتی ہیں جو ان کو صحیح لگتا ہے لیکن اس وجہ سے روبینہ اور ابھیناف گھر کے اندر اب کافی زیادہ ڈسٹرپ ہو چکے ہیں راکھی کہیں نہ کہیں آف در ٹریک جا رہی ہیں اوور ہو رہا ہے لیکن راکھی کو روکنا آسان نہیں ہوگا اب میکرز کے لیے بھی تو وہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے اکارڈنگ کون ہوگا شوکا وینر تو انہوں نے کہا کہ روبینہ یا ابھیناف میں سے ہی کوئی ایک ہوگا جو اس شوکا وینر بنے گا لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ روبینہ اپنے گیم کو نکی کا ساتھ دے کر خراب کر رہی ہے روبینہ خود غلط نہیں ہے لیکن وہ غلط کا ساتھ دے کر ضرور غلط دکھ رہی ہے یہاں پر جب وکاس نے راہل کرشنو ویدے کے گیم کے بارے میں پوچھا گیا تو وکاس نے کہا کہ راہل نے اپنے گیم کو پہلے سے کافی خراب کر رہا ہے اور میں نے یہ بات ان کو گھر میں بھی سمجھائی ہے دیکھنا ہوگا کہ کون پہنچے گا ٹاپ پانچ میں لیکن ہاں میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ علی، روبینہ، ابھیناف یہ تینوں تو پکا ٹاپ پانچ میں جاہی رہی ہیں ویل دوستو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کامنٹس میں میں ضرور لکھ کر بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں